یہاں پہ دیکھیں جی موسم کتنا اچھا ہے بادل بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں اور بندہ باندھی ہو رہی ہے اس موسم میں پکوڑے کھانا تو پھر بنتا ہی تو چلے ملکے پکوڑے بناتے ہیں مزے دار سے پکوڑے بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے کچھ لے رہی ہیں سبزیاں سبز مرچے لے رہی ہیں پالک اور پیاس اور مٹر اور آلو اب ان کی میں کٹنگ کرتی ہوں تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں سب سے پہلے میں پالک کی کٹنگ کرلوں گی پالک کو میں نے اچھی طرح ساف کر لیا تھا اور تقریباً یہ ایک مٹھی کے قریب پالک ہے اس کی میں کٹنگ کرلوں گی باریک باریک اس کو کٹ لوں گی یہاں پہ میں لے لوں گی ایک مکسنگ بول اور اس میں یہ ساری پالک ڈال دوں گی جیسے جیسے ساری سبزیاں میں کٹی جاؤں گی تو اس بول میں میں ڈال دی جاؤں گی تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون کے قریب یہ مٹر ہے یہ اس میں چلے جائیں گے یہاں پہ میں نے آلو بھی کاٹ لیا ہے یہ بھی میں اسی مکسنگ بول میں ڈال دی جاؤں گی پیاز کو بھی میں نے بلکل سلائس میں کاٹ لیا ہے یہ بھی اس میں ڈال دوں گی پیاز اس میں میں زیادہ ڈالوں گی اس کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا سبز دھنی ہے اسے میں نے اچھی طرح ساپ کیا ہوا تھا اس کو بھی باری باری کاٹ لوں گی تاک اس کی اچھی سی کشبو پکاروں میں آئے اسی طرح میں سبز مرچیں بھی کاٹ لوں گی تین چار یہاں پہ سبزیاں میں نے ساری کاٹ لی ہیں اب اس میں میں بیسن ڈالتی ہوں زیادہ بیسن نہیں ڈالنا میں تقریباً چار بھڑ کے چمت کیے والے ڈالنے لگیں یہ تقریباً ایک پیالی کے قریب یہ بیسن ہوگا اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ کچھ مسالے اس میں ایڈ کر دوں گی ایک تی سپون کے قریب اس میں میں نمک ڈال دوں گی ایک تی سپون اس کے اندر میں زیرہ ڈال دوں گی اور ایک تی سپون بھر کے میں کٹا ہوا سکا دھنیا ڈال دوں گی ایک تی سپون اس کے اندر میں کٹی ہوئی ریڈ والی مرچ ڈال دوں گی اور آدھا تی سپون میں یہ کسوری مرچ اس میں ڈال دوں گی اور تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب اس میں میں دہی ڈال دوں گی دہی سے اس کا تیسٹ بہت مزے کائے گا اور یہاں پہ دو ٹیبل سپون کے قریب میں ککنگ آئل ڈال دوں گی اس سے جو ہماری پکاڑے میں بہت ہی کرسپی بنیں گے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کرلوں گی اور یہاں پہ تھوڑا تھوڑا پانی کر کے میں ڈالوں گی ایک دم سے پانی نہیں ڈالنا اور زیادہ اس کو لیک وٹ نہیں بڑھانا کیونکہ جب ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو یہ پیاز اور آلو اور پالک وغیرہ یہ ساری سپنیاں اپنا پانی بھی چھوڑیں گے اس لئے اس سے سٹارٹ میں زیادہ پانی نہیں ڈالنا اس کو میں اچھی طرح مکس کرلی ہوں یہاں پہ دیکھیں دی میں نے پکاڑوں کا سمان سارا مکس کر کے رکھ لیا ہے اور اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے میں کور کر کے رکھتا ہوں گی دس منٹ کے بعد پھر میں اس کی پکاڑے بناتی ہوں دیکھیں دی میں نے آئید گرم کرنے کے لیے جاکھتی ہے اور اس کی چھوٹے چھوٹے پکاڑے ہوں اس میں ڈالوں گی آئل زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے جرمیانہ گرم ہونا چاہیے اس کے میں چھوٹے چھوٹے اس میں پکاڑے ڈال دی جاؤں زیادہ پھڑے سائز کی نہیں بڑھائیں اور درمیان میں آپ اس کو پھرائی کرنا تاکہ یہ اچھی طرح پھرسپی ہو سکے یہاں پہ میں نے پکاڑے اندر ڈال دی ہیں اور تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے ایک سائٹ پہ اچھی طرح میں پھرائی ہونے دوں گی پھر اس کی سائٹ چینج کروں گی ابھی اس میں چمچ میں ہلاوں گی تو یہ سارے بکھڑیں دیکھیں جی پکاڑوں کو فرائی ہوتے تقریباً تین چار منٹ ہو گئے اب اس کی میں سائٹ چینج کروں گی سٹارٹ میں اس میں چمچ نہیں ہلا نہ کرنا یہ ساری سبجیاں بکھر جائیں گی اور باہر بہت تیز بارش ہو رہی اور اندر یہ مزے مزے کے پکاڑے بن رہے بہت تیسٹی بنتے آپ اسے میرے طریقے سے بنائیں اور میری ریسپیز کو بناتے وقت آپ نے بلکل بھی گھبرانا نہیں ہے بینہ سکیپ کیوئے آپ نے میری ویڈیوز دیکھیں انشاءاللہ آپ کی ریسپیز بھی ایسی ہی بنیں گی یہاں پہ دیکھیں جی پکاڑوں کو فرائی کرتے ہوئے مجھے تقریباً پانچ سے سات میٹ ہو گئے اور اس کے اوپر ہلکا ہلکا گولڈن کلر آگیا مزید اسے میں دو میٹ اچھی طرح فرائی کروں گی تاکہ یہ اچھے سی کرسپی پکاڑے ہو جائیں تو پھر میں اس کو باہر نکالتوں یہاں پہ دیکھیں جی پکاڑے ہمارے تیار ہو گئے کتنا خوب سورج اس کے اوپر گولڈن کلر آیا ہے اب اسے میں باہر نکال لیتی ہوں اور باقی کے بھی سارے میں اسی طرح فرائی کر لیتی ہوں یہاں پہ دیکھیں جی بہت ہی مزیک ہے اور بہت ہی تیسٹی ہمارے مکس پکاڑے بن کے تیار ہو گئے بہت تیسٹی بنتے آپ لوگ بھی اس کو لازمی ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے سبسکرائب کریں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گے اللہ حافظ